عابدانہ میرے حسینؑ کا ہے عابدانہ عابدانہ میرے حسینؑ کا ہے سب خزانہ میرے حسینؑ کا ہے سب خزانہ میرے حسینؑ کا ہے ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر زمانہ میرے حسینؑ کا ہے ہر زمانہ میرے حسینؑ کا ہے مثل ہو کوئی اس کی ناممکن مثل ہو کوئی اس کی ناممکن وہ گھرانہ میرے حسینؑ کا ہے وہ گھرانہ میرے حسینؑ کا ہے کات لو چاہے سر جھکے گا نہیں کات لو چاہے سر جھکے گا نہیں سر اٹھانا میرے حسینؑ کا ہے سر اٹھانا میرے حسینؑ کا ہے آگ میں جاتے ہر کو دی جنت کیا بچانا میرے حسینؑ کا ہے کیا بچانا میرے حسینؑ کا ہے زندگانی کی ہار کربازی زندگانی کی ہار کربازی جیت جانا میرے حسینؑ کا ہے جیت جانا میرے حسینؑ کا ہے جا علی پر فدا میری مفتی جا علی پر فدا میری مفتی دل دیوانا میرے حسینؑ کا ہے دل دیوانا میرے حسینؑ کا ہے سبان اللہ سبان اللہ بات کرنے تے جو میں کروں گا ہمارا ٹاپک ہے تربیت اور کردار اور صحابہ کی اہل بیت سے محبت اور تعلق آج ہم اس پر بات کریں گے کل وسیلے پر بات کی اور کل نا جانے کیا ٹاپک ہوگا اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ سکولرز موجود ہیں سب سے پہلے بلال کتب صاحب سلام علیکم بلال بھائی آپ کو صاحب کے تو عجیب سے لگتا ہے مجھے پہلے کہنا پڑتا ہے آپ کو سب سے زیادہ حیرت ہونی چاہیئے کہ سکولرز میں آپ نے مجھے شامل کیا نہیں آپ بالکل شامل ہوتے ہیں بالکل شامل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اللہ مکمبر عباد صاحب سلام علیکم جی کیسے آپ جی کہیں ہمارے علیوے سکولر ہیں آپ کی علیوے سکولر ہیں اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد صید وقاص حاشبی صاحب اسلام علیکم جی آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی محسن الزمہ نقشن علی صاحب اسلام علیکم اچھا بلال بھائی سب سے پہلے اگر میں آپ سے شروع کروں کہ اس ٹاپک پر کیونکہ ہم کل بھی اس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہتے ہیں لیکن وسیلے پر اتنی لمبی بات ہوگی یہ وقت ہی نہیں ملا کہ ہم اس ٹاپک پر بات کرتے لیکن آج ہم یقیناً بات کریں گے تو پہلے مجھے آپ اس ٹاپک کو ذرا بیف کر دیں کہ آج ہم کیا بات کرنے جائیں گے ایک جملہ جو ہے وہ عدباً پہلے کہہ دوں کیونکہ کمر عباس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں پہلے یہ آن ایئر کہوں گا کل جب کمر یہاں پر آئے عدب سے آپ کو کمر عباس میں کہوں گے تو میں وہاں پہ اٹھ کے گیا اور میں نے ان کو سلام کیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی اور سارا دن میں دمائیاں کھاتا رہا کہ اپنا بلڈ پریشر لو کروں مجھے ایک صاحب نے فون کر کے اس بات پہ بہت تمہی کی کہ آپ نے جناب ایک شیعہ علم کے آگے جھکے ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا تو میں اس معاشرے سے معافی اور توبہ مانگتا ہوں اس معاشرے سے معافی اور توبہ مانگتا ہوں جس میں کوئی شخص بھی ہے دیکھئے آدم جب تک باعلم نہیں ہوا تھا فرشتوں نے بھی سجدہ نہیں کیا یہ جو علم کا مزاج ہے جب ہمارے ہاں علماء میں ہو میرا خدا کی قسم دل اڑ اڑ کے کر رہا تھا کہ میں فسی بھائی کے جاؤں اور میں ان کو کیسے پیار کروں جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں جھکوں جا کے میں ان کو چھو اور میں ان کو سینے سے لگاؤں اگر ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار بھی مسلکوں سے کرنا ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس معاشرے میں پھر جو آج کا موضوع ہے نا وہ شاید ہمارے گھروں میں بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ہم لوگ اپنے سٹوڈیوز میں بات کریں دو باتوں کا ارز کروں گا ہم نے over a period of time ایک چیز بھولا دی کہ کردار میں اور اخلاق میں ایک فاصل اور فرق ہوتا ہے ہم انگریزی میں کہتے ہیں character اور دوسرے کو کہتے ہیں mannerism اگر mannerism جس کی طرف ہمارا معاشرہ بہت زیادہ جا رہا ہے لباس کی گنجائش دیکھنی ہے ہم نے اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے attitudes show کرنے ہیں attitudes لینے ہیں ہمیں اگر یہ انداز ہی ہمارے کردار ہے تو پھر سب سے زیادہ با کردار انسان جو ہے وہ five star hotel کا receptionist ہے جس نے smile تو آپ کو دینا ہے لیکن اس نے آپ کو کمرہ اور آپ کو facility نہیں دینی ہے ہم جو کردار کی تکمیل تو چھوڑ دیجئے اگر ہم اس کی گنجائش کو سمجھنا چاہیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ بھی مشکل اس لیے ہوگا کیونکہ ابراہیم ادم بلکھی جو تھے ان کی طرح وہ درباہ میں بیٹھے تھے اور بڑے بادشاہ تھے تو ان کی چھت کے اوپر کسی نے شور اور غل کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ یہ کون ہے تو اس وقت کا ایک مجذوب تھا وہ آیا تو کہا کہ تو اوپر کیا کر رہا تھا کہتا ہے بادشاہ سلامت میں آپ کی چھت پر یہ ذہن رکھئے کہ وہ درباہ جو چھتے ہوتی تھی وہ ڈومز کے ساتھ بنتی تھی وہ فلیٹ آر سی سی چھتے نہیں ہوتی تھیں میں اوپر اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا آپ کی چھت پر تو بادشاہ کو غصہ آیا اس نے کہا کہ تُو نلائے کیسا بہانہ لگا رہا ہے کہ میری چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے تو بلکھی اس وقت یہ چاہتا تھا کہ میرا نام علماء کے اندر آئے مجھے بھی لوگ کہیں کہ میں خدا شناس ہوں یہ اس کو تانہ اس کے دربار میں کیا دیتا ہے کہتا ہے اگر تُو دربار میں اپنے بیٹھ کے خدا کو تلاش کر سکتا ہے تو میں تیری چھت پر بیٹھ کے اونٹ بھی تلاش کر سکتا ہوں یہ ایک جملہ جو تھا دیکھئے صرف ایک جملہ جو تھا اس نے اس کو سلطان سے ابراہیم بلکھی بنا دیا اور یہ اپنی بادشاہت سے باہر نکلا ایک جملہ جو ہے وہ کردار کی تکمیل کے لیے مکمل ہونا چاہیے کہ اگر دو باتیں اگر سننے والے میں صلاحیت ہے کہ وہ اس کو ڈائجیسٹ کر سکے دوسرا اگر جو کہہ رہا ہے مجھے اس کے کردار اور علم پہ اتنا ہی یقین ہو جتنا مجھے خداوند کی یقین ہے دیکھئے ہم اس بات پر نا آج کے زمانے میں سنم بہت زیادہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے ہم انلائٹنٹ ہیں ہمیں موڈرٹ ہونے کی جو دلیل ہم دیتے ہیں وہ دیتے ہیں درمیان کا راستہ اختیار کرنی چاہیے درمیان کا معاملہ اس زمانے میں بھی زددار نہیں ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نہیں ہوگا ہم سب لوگ عدب سے ہم سب باعث ہوتے ہیں ہم سب ایک طرف جھکتے ہیں ہمارے خیال ایک طرف جھکتے ہیں ہمارے نظریات ایک طرف جھکتے ہیں قبرستان بھی نیوٹرل نہیں ہوتا قبرستان میں جائیے کچھ قبریں زیادہ اچھی ہوں گی کچھ کم اچھی ہوں گی کچھ ہوں گی نہیں قبرستان بھی باعث ہوتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا باعث آپ کو اپنا جو جھکاؤ ہے وہ کس طرف رکھنا ہے یا کس کے ساتھ رکھنا ہے یہ فرق ہمیں یہ فرق ہمیں کرنا پڑے گا جس کے ساتھ میں اپنے کردار کو نتھی کرنا چاہوں گا جوڑنا چاہوں گا میرا رجحان اس کی طرف ہوگا پھر اس کا اچھا اور برا لوں گا یہ دیکھئے غور فرمائیے کیسی عجیب بات ہے کہ خدا سارا سال آپ کو کہتے ہیں کہ کعبے کی رخ کی طرف سجدہ کرو کعبے کی رخ کی طرف سجدہ کرو جب حج کا وقت آتا ہے تو اللہ خانہ کعبہ سے آپ کو نکال باہر کرتا ہے کہتا ہے میدانوں کا رخ کر لو بھائی آپ اس پہ چو اور چرہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی اللہ نے آپ کو کہا یہ بھی اللہ نے آپ کو کہا آپ کا باعث ایڈجسٹ کہا ہوتا ہے کہاں جا کے آپ کا وہ پیچ جو آپ کا نکتہ ہے وہ کہاں گھومتا ہے وہ بتائے گا کہ آپ کا کردار کیسا ہے اس لیے ایک جمعہ سے کہہ کے اس بات کو کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ جس بات پہ ہمیں میرے خیال میں عدب سے حضرت جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے وہ تئیس سال پہ تو غور کرنا ہے ہمیں لیکن وہ جو چالیس سال ہے میرے رسول کے اس پہ تو میرے رسول نے نبوت کا اظہار نہیں کیا اس پہ میرے رسول نے صرف ایک کام کیا اپنے کردار کی تکمیل لوگوں تک پہنچائی اور میں بڑے ہی وسوق سے بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کردار کی ذرا وسط دیکھئے کہ جب آپ نے اعلان فرمانا تھا تو آپ نے اپنے گھر دعوت پہ لوگوں کو بلایا تو ایک روایت کہتی ہے کہ آپ نے تیسرے دن ایک ہی بچہ تھا جو بار بار کہہ رہا تھا اچھا میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں آپ کو آپ کہہ رہے تھے تو بیٹھ جا ایک شخص آپ کی مجلس سے اٹھ کے جانے لگا اور یہ وہ عربز ہیں جو کہ کتے پالتے تھے اور کتے کیوں پالتے تھے تاکہ رات کو جب مہمان دور سے آ رہے ہوں تو وہ بھونگ کے بتائیں کہ کوئی مہمان اتنے مہمان نواز لوگ تھے عرب آج بھی مہمان نواز آپ کو مدینے میں بھی اور مکہ میں بھی لوگ اتنے ملیں گے کہ ٹانگیں پکڑیں گے آپ کی کہ ہمارے پاس بیٹھ کے کھائیے سب سے پہلے جب یہ آپ نے کہا کہ مجھے صادق اور امین مانتے ہو کسی نے نہیں کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین نہیں مانتے جب بات ہوئی محمد رسول اللہ کی سب سے پہلا شخص روایت کہتی ہے وہاں سے اٹھ کے جو جانے والا تھا وہ ابو جہل عمر حشام تھا اب جب وہ جانے لگا وہاں سے تو حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بیک فٹ بات ہوئی نا کہا کہ تو کہاں جا رہا ہے کہتا ہے محمد تُو نے ہی تو کہا کہ پیچھے فوج کھڑی ہے میں تو تیرے خرد دعوت پہ آیا تھا مجھے تو تلوار لانی بھول گئی میں تلوار لینے جا رہا ہوں اب غور کیجئے کہ یہ خدا کا بھروسہ یہ لوگ جو ہیں یہ محمد کو چاہے نہ مانتے ہوں اس وقت رسول لیکن حضرت عیسیٰ کی روایت پہنچی ہوگی حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے ایک جگہ سے تو ایک شخص چوری کر رہا تھا تو آپ نے کہا تو چوری کر رہا ہے اس نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں نے تو چوری نہیں کی کہ انہوں نے غلط دیکھا یہ بھروسہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدا پہ جس کی اس نے قسم کھائی یہ جہاں سے اٹھ کے جانے لگا تلوار لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر حشام سے کہ جب تلوار لے کے واپس آئے گا اور تجھے پیچھے فوج نظر نہیں آئے گی تو پھر تُو کیا کرے گا کہتا ہے اب وہ محمد رسول اللہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہتا ہے خانہ کعبہ کی قسم خانہ کعبہ کی قسم محمد میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پر یقین کروں گا یہ کردار اس شخص کا ہے جس کو کہ ہم ابو جہل جہالت کا باپ کس لیے کہہ رہے ہیں پڑھا لی خانمی تھا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ میرے رسول کو محمد کو رسول اللہ نہیں ہی مانتا تھا ہمارے لیے وہ جہل مطلق ہے جو ناموس رسول کی طرف مائل ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حدیث کو نہ مانتا ہو کیونکہ یہی وہ عامل ہیں جن کے ذریعے ہم خداون تک کی رسائی کرتے ہیں ہم نے ان تمام چیزوں میں سے سنم آج کے دور میں علم کو تو بکھیرا ہم نے بانٹا یہ میرا ہے یہ تیرا ہے میں بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں اپنے علماء سے سوال بھی کروں گا ہم بہت سے ایسی حدیثیں بھی ہیں جو کہ نہیں مانتے ہم ان کو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ ابھی اختلاف ہے میں عدب سے کہہ رہا ہوں حدیث پہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا جو میرے محمد نے بات کہہ دی وہ نہ ضعیف ہے نہ وہ جوان ہے وہ میرے رسول کا کال ہے اور میرے لئے وہ ایمان کا حصہ ہے یہاں پہ ہم نے صرف علم کو نہیں بانٹا یہاں پہ علم کو بانٹنے میں ہم ایک بات اپنے گھروں کے اندر بھول گئے کہ ہم نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چالس سال کی تربیت کا جو ذکر اپنے بچوں تک پہنچانا تھا ایک ہم اس میں ناکام ہوئے صرف ناکام نہیں ہوئے ہم ہم نے فاطمہ جنہ کو اپنے سلبس سے نکال کے بڑے عدب کے ساتھ میری ماں کی جگہ ہے وہ ہم نے بلکیس عیدی کو ڈال دیا ہم نے اپنی کتابوں کے پیچھے سے قومی طرح نے چھوڑ دیئے ہم نے عمر خطاب کے واقعات اب کردار کی صورت میں اپنے بچوں کو نہیں سنانے ہم ان کو فلورنس نائٹنگ گیل اور سنو وائٹ میرے بچے نے نہ سنو دیکھئے نا وائٹ کلر کا اس کو پتا ہے کہ وائٹ عورت کیسی ہوتی ہم سب ویٹش ہیں وہ پڑھ رہا ہے لیکن وہ حضرت سیدہ ختیجہ حضرت سیدہ فاطمہ کو نہیں پڑھ رہا اس میں میرے بچوں کا قصور نہیں ہے اس میں میرے کردار کی تکمیل وہ ہونی چاہیے یہی سے بات شروع کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور علامہ کمبر آباز صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئے دیتری ہے سوزا سلی سلامتا ساتھ سلامتا 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 میری بہن کیا بات کریں گی بس میں نے بلال بھائی سے یہ بات کرنی تھی کہ ہمیں یہ بہت اچھے اچھی باتیں کریں اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بلال بھائی سے کہ اسی طرح ہمارے لئے میں اسی طرح صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرویوں پہ ہمیں اور بھی جو ہے تو نالج دیں ہمیں بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام اور ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب مل کے سینے اچھے اچھی باتیں کریں ہمیں ان چیزوں کی جو ہے تو نالج نہیں ہوتی لیکن آپ لوگوں کو پروگرام دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی ہمیں اسلام کا سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور آپ لوگوں ساتھ ساتھ مجھے بھی سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے میں خوش نصیب ہوں کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں آپ کی طرف بڑھتے ہیں آپ مجھے بتائیں تربیت اور کردار آپ کیا کہیں گے کیا اب تربیت کی کمی ہے تربیت ہماری ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونی چاہیے جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا قصور ہے ٹھیک ہے تو کیا آج کل اگر ہم لوگ واقع اخلاق اور اس طرف زیادہ جا رہے ہیں کہ کپڑے ہمیں کیسے پہننے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کھانا کیسے کھانا ہے یہ تو سب پتا ہے لیکن کسی اور کو بھی کھانا دینا ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تو آب بتائیں اس سوال کو تھوڑا سا اور اپنی طرف سے بھی ایک جملہ ایڈ کر دو کیونکہ حضرت بیٹھے ہیں نا پاس حضرت اس پہ بھی توجہ فرمائیے کہ کردار اس معاشرے میں یا اس دنیا میں آخر اس بات کی ضرورت ہی کیوں ہے کہ کوئی با کردار ہو اگر کوئی بد کردار ہوگا تو کیا ہوگا کردار کی تکمیل کرنی تو ایک بات کردار کا ہونا کیوں ضروری ہے اس پہ بھی ذرہ تو جفر بھائیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی بات وہیں سے آغاز کروں گا جہاں سے ہمارے بھائی محترم بلال صاحب نے فرمایا یہ تو ان کا بڑا پن ہے جو ان کی انکساری ہے سراہی سرنگو ہو کر ہمیشہ جام بھرتی ہے آئے 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 کیا بات ہے بات یہ کہ یہ کم ظرف نہیں سمجھے گا یہ بازرف سمجھے گا اور کردار اور علم جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ اگر کردار دیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے دیکھو کہ جو قاتل کو پانی پلا دے جانوروں کو اس کے جانوروں کو پانی پلا دے اور تکبر دیکھنا ہے تو ابلیس کا دیکھ لیں دو چیزیں آپ کے درمیان موجود ہیں اگر تکبر سے جائے گا تو وہاں جائے گا اگر آجزی اور انکساری پر جائے گا تو یہاں جائے گا تو اس کے ساتھ اور دنیا میں کوئی چیز یقصہ نہیں ہے بلال صاحب نے اپنے گفتوں میں اتنے سارے مسائل چھڑ دی ہیں کہ میں ایک جمعہ نکالوں گا اس میں سے کوئی چیز برابر نہیں ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت اتا کرتا ہے نصار سمندر ایک جیسے نصار چریند ایک جیسے نصار حیوان ایک جیسے نصار پہاڑ ایک جیسے نصار درخت ایک جیسے نصار انسان ایک جیسے نصار انبیاء ایک جیسے اللہ ہے جو لوگوں کو فضیلت عطا کرتا ہے اور بعض کو بعض پر فضیلت عطا کرتا ہے کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتا ہے اس کی ایک بہت بڑی مثال اور ساری چیزیں موجود ہیں دنیا کے اندر حقیقت یہ ہے جلال صاحب نے فرمایا کہ کردار اس لیے نہیں بنا پہلے تو یہ ضروری ہے کہ کردار ضروری ہے اس لیے کہ جب تلک انسان جو ہے وہ اپنی اچھا اس کا عملی نمونہ جسے بھی اشارہ بھی کیا بلال صاحب نے کہ آپ دیکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین افضل انبیاء سردار انبیاء رحمت العالمین دنیا انسانیت کیا کائنات کا رہور اور اللہ کا نبی جو ہے وہ ان کو چالیس برس وہ اپنے کردار سے اغیار سے منواتے رہے کہ وہ کہتے رہے کہ صادق اور امین اچھا اس میں میں ایک جملہ اور اضافہ کر دوں کہ یہ بھی مختلف تواریخ کے اندر مختلف جملے ہیں ابو جہل کے جملے یہ تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اعلان فرمایا اور یہ کہا کہ میں تم سے کہوں کہ وار کے بیچے ایک لشکر ہے جو عملہ کر دے گا کر کے تم مانوگے تو اس پر سب نے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کہا ہاں بے شک آپ سچے ہیں آپ صادق ہیں آپ امین ہیں یقینہ نہیں صحیح ہے حضرت رکے نہیں آپ نے ایک جملہ اور فرمایا کہ اچھے یہ بتاؤ اگر تم جا کر دیکھو وہاں اور وہ لشکر وہاں نظر نہ آئے تو کیا کہو گے میرے بارے میں تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ ابو جہل اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا ایڑیوں کو اٹھا کر کھڑا ہوا تاکہ مجمع میں نظر آ جاؤں لوگوں میں میری شناخت ہو جائے اور ایڑیوں کے بل کھڑا ہو کر کہ کہتا ہے کہ اے محمد ابن عبداللہ اگر وہاں پر وہ لشکر نہ نظر آیا تو ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن تم سچے ہیں یہ ہے کردار اور کس کا کردار ابو جہل جیسے آدمی کا کیا بات ہے یہ نسبتیں ہیں نا یہ پیغام ہیں ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہیں لیکن تم سچے ہو ہمیں اپنی آنکھوں پر تو شک ہو سکتا ہے تمہارے کردار اور تمہاری زبان کو شک نہیں ہوتا ہے یہ ایک پیغام ہے اب یہیں پر آپ یہ دیکھئے کہ پھر ایک جملہ میں بڑھاتا چلا جاؤں گا ایک جسی کے اندر کہ آپ دیکھیں ایک جملہ آگے بڑھتا ہے جب اتنا اس کو یقین ہے کہ وہ اپنے اندھے ہونے کا اطراف کر سکتا ہے کہ میں اندھا ہوں مجھے بینائی نہیں ہے میں نظر نہیں آرہا لیکن رسول سچے ہیں چلیئے نہ مانے رسول لیکن ایک کردار تو مان رہا ہے ایک معاشرے کا ایک بہترین انسان تو مان رہا ہے ایک انسان ایک کامل مان رہا ہے ٹھیک ہے جب اتنا انسان ایک کامل مان رہا ہے تو فوری طور پر اس کے بعد جب احضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کہتا یہ نہیں ہو سکتا میں پورے عالم اسلام کے لیے ایک سوالی نشان اور لمحے فکریہ ہے اس بات کے اندر آخر کیا بات تھی چند لمحے پہلے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے اوپر جو ہے وہ میں تصور نہیں کر سکتا میں اندھا ہو سکتا ہوں اور چند لمحے کے بعد کہتا ہے وہی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تبت یداب الہم یہ نہیں ہو سکتا تو اب جب وہ یہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا انکار کس کا ہے کس کا انکار کیا کیا بات ہے بڑا دختہ نکال ہے انکار کس کا ہے نبوت کا یا محمد کا کیا بات ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا یا کسی اور چیز کا انکار کیا ہے اور اگر اس نکتے کو سمجھ جائیں گے تو آپ یقین جانے کے سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا اور اسی نکتے کے اندر جو نا سب چیزیں پوچھتے ہیں جھوٹ نہیں بولے گا سچا ہے امین ہے دیانتدار ہے رحیم ہے کرامت ہے اس کی انکساری ہے آجزی ہے عدل ہے انصاف ہے اس کی تمام انسانیت کے اندر جو صفات ہیں اس کو تو اس نے تسلیم کر لیا بحیثیت ہے فرد تسلیم کر لیا لیکن جیسے ہی حضرت نے فرمایا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو تو اب جو انکار کر رہا ہے وہ نظام کا انکار کر رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب جو چیز ہے میٹی خوبصورت بات کی وہ کچھ اور ہے میٹی خوبصورت بات کی اب ذات نبی کا انکار نہیں کر رہا اور آپ یقین جانے ہیں اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہلِ بیتِ اتھار علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے کسی میں اتنی جرتی نہیں ہے اس لیے کہ کوئی غیر سے غیر آدمی بھی ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا چکا یہ اجاز ہے ان شخصیتوں کا تو پھر کیوں قتل کیا پھر کیوں کورا پھیکا پھر کیوں مارا پھر کیوں ظلم کیا پھر کیوں پانی بن کیا پھر کیوں زبا کیا اور آج تک تم پیوں زبا کر رہے ہو آئے 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 واہ 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 آج تک کیوں زبا کر رہے ہو پھر یہ وہی ہوئے نا اسی طرح چل رہے ہیں نظام ایسی چل رہے ہیں دونوں نظام چل رہے ہیں تو اس وقت سے تم نے قتل کرنا شروع کیا اور آج تک تم گلے کاٹ رہے ہو اچھا بڑے عدب سے کہہ رہا ہوں نام بھی وہی ہیں عدب سے نام بھی وہی ہیں آپ یقین جانے صحیح بات ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا حقیقت ہے اور کیا نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلالت صاحب کے ایک جملے کو اور بڑا دوں تاکہ اس میں سب شامل ہو جائیں اور میں ان کی گفتوک کو باگے بڑھاؤں گا خالی ٹھیک ہے نا اور انہوں نے ایک جملہ اور کہا ٹھیک ہے کہ آپ یہاں سے جب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو آخر یہ بیلنس والا جو سلسلہ ہے نا نیوٹل والا دنیا میں کوئی چیز نیوٹل نہیں ہے یہ حق ہے یا باطل ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ حق ہے یا باطل ہے صحیح بات ہے اگر تمہارے پاس کوئی تیسری چیز ہے تو وہ تمہارا ہو سکتا ہمارا نہیں صحیح بات ہے وا 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 یار کیا بات ہے اگر کوئی تیسری چیز ہے تو وہ تمہارا ہو سکتا ہمارے پاس بات جانتا ہوں دیتے ہیں ایک کال آسم زدی ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم آسے اسلام علیکم اسلام میرے بھائی کیا بات کریں گے میں انترلائے رب سے دعا ہوں والباکرام کی صدی Perhaps سلام thrown بتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہلِ بیت علیہ السلام اور صحابہ کرام کا جو آپس میں رشتہ تھا وہ ایک انتہائی اہم تھا بہت ہی محبت اور خلوص کا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال کے بعد آنزو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ یہی اہلِ بیت علیہ السلام تھے اور یہی صحابہ کرام تھے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مولا علیہ السلام کے گلے میں جو ہے وہ رسیاں ڈال کے ان کو گھسیٹا بھی گیا امام حسین علیہ السلام کے تابوت کو گھر سے نگل کے واپس گھر میں آنا پڑا ان کے تابوت کے ان کے جنازے کے اوپر جو ہے وہ زنجیروں کی سوری تیروں کی بارش ہوئی ٹھیک ہے اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں جو ہے وہ مسلمانوں نے تہتے کر دیا تو یہ کیا ڈیفرنس تھا اس دور میں اور اچانک حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی رہلت کے بعد یہ کیا ایک تم تطیلے آگئی کہ اہل بیعت علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان افراد کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تو میرا ان علماء کام سے یہ سوال ہے اس پر پہلے کھوڑی سی گھر میں عدب کے ساتھ آپ کا وقت لے رہا ہوں میں اس بچے کے ساتھ ذرا بات کر لوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب ہم صحاب کی اور اہل بیعت کا ذکر کر رہے ہوں تو حد تل امکان سنت رسول یہ ہے کہ آپ وہ گفتگو کریں جس سے کہ نصرانی جو ہے وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے رہے ہیں سب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو آپ کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کریں میں جو امام علی کا ایک واقعہ یاد آگیا امام علی کو کوئی بہت برا بلا کہہ رہا تھا تو کہتا رہا کہتا رہا جب وہ چپ ہو گیا خاموش ہو گیا تو حضرت علی کرم اللہ نے مسکرا کے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہے تو اللہ میرے لیے راہ نجات دے اور اگر تو جھوٹ کہہ رہے تو اللہ تجھے ہدایت دے اور یہ کہنے کے بعد بات ختم کر دی میں اس بات کو سنت رسول سے کیسے جوڑتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب کھڑے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص برا بلا کہہ رہا تھا اور حضرت ابو بکر کچھ دیر تو سنتے رہے اس کے بعد انہوں نے کہا تو جھوٹا ہے تو مکار ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا کہ یہ کیوں جواب دے رہے ہیں جب وہ چلا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں آپ نبی ہیں وہ جو کہہ رہا تھا وہ جھوٹ آپ جب وہ بات کر رہا تھا تو آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ تُو سچ کہہ رہے اور حضرت ابو بکر کو نہیں سمجھ آرہا تھا کہ رسول کیوں کہہ رہے ہیں جب حضرت ابو بکر بلکل الٹ بات کہہ رہے تھے رسول ان کو بھی کہہ رہے تھے کہ ابو بکر تُو سچ کہہ رہے ہیں تُو صدیق ہے تُو سچا ہے تُو سچ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سمجھ میں میرے بات نہیں آئی محمد کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ میں تو صرف ایک آئینہ ہوں لوگ آتے ہیں اور مجھ میں اپنا اکس دیکھتے ہیں جو جیسا ہوگا ویسا ہی اس کو نظر آئے گا سو میں تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت علی تکچات کہ امام علی کرم اللہ نے سنت کو اڈاپٹ کیا اب یہ جو بات ہے نا اترازات کی کہ ایک نظام کے اندر تبدیلی کیوں آ جاتی ہے اس کے بہت سے پہلو تو اتفاقی ہو سکتے ہیں بہت سے اختلافی ہو سکتے ہیں ہم نے تاریخ میں بڑے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر جملہ غلط ہو تو مجھے صحیح کر دیجئے گا ہم نے تاریخ میں مسک کرنے کے لیے انہیں ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے مثال چھوٹی سی دیتا ہوں حجاج بن یوسف جو ہے وہ ایک آدمی کو محمد بن قاسم کو سب کانٹینٹ میں بھیجتا ہے کس بات میں بھیجتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے بھائی ایک عورت کی چیخوں کی آواز تو ہندوستان سے بہرہ عرب پار کر کے حجاج کی اور محمد بن قاسم کی کانون میں جاتی ہے کیا میں یہ سوال اپنے علماء کرام سے کر سکتا ہوں کہ شہب عدبی طالب میں بھی تو بہت سے بچے تھے ان کی بھی تو چیخوں کی آوازیں تھیں وہاں بھی تو عورتیں تین سال بھوکی رہیں ان کی چیخوں کی بھی تو آوازیں تھیں کربلا میں تو بہت سے بچوں چیخوں کی آوازیں تھیں وہاں کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں آیا یہ تاریخ کے جو عوراق ہوتے ہیں ان کو ہم بھائیس طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں اس سوال کا جواب ایک جملے میں دیتا ہوں جب استاد زمانے میں ہو تو اتنا علم نہیں ہوتا جب استاد زمانے میں نہ ہو تو پھر پتا چلتا ہے کہ استاد اب زمانے میں نہیں رہا یہ وہ استاد ہے جو رحمت العالمین ہیں اور بھوک سے باہر نکلتے ہیں خدا کی قسم اگر اس جملے کو یہاں بھی حضرت چھوڑ دو نا تو ایک مکمل شخصیت ہے کہ رحمت العالمین اور بھوک سے گھر سے نکل رہے ہیں باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق ملے کہا آپ کیسے باہر کہا میں بھی بھوک سے نکلا آگے نکلے حضرت عمر ملے آپ کیسے باہر اور گرمیوں کی دوپہر تینوں مل کے حضرت ابو ذر غفاری کے گھر گئے وہ سہل تھے وہ اپنے باغ میں تھے ان کی بیوی نے بکری زبا کی ان کے لیے سالن بنایا وہ بھی لے کر آئے خجوریں وہاں پہ تناول کرنے سے پہلے آپ نے کہا اس کی بیوی سے کہ میرے ہاتھ پہ ایک روٹی رکھتے اس نے روٹی رکھی کہا آپ اس پہ سالن ڈال دے حضرت یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں ہاتھ کتنا بڑا روٹی کتنی بڑی اور سالن اس پہ کتنا آ سکتا اس کو مد نظر رکھیے گا یہ رکھ کے تو حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ یہ روٹی لے اور فاطمہ کے گھر جا میں نے اس کے لالوں کو تین دن سے کچھ کھاتے نہیں دیکھا ایک روٹی اور ایک سالن کہا یہ اس کے بچوں کو دے دے میں نے اس کے بچوں کو تین دن سے کچھ کھاتے نہیں دیکھا اور پھر جب وہ جانے لگا تو اس کو روک لیا یہ ہے محمد رسول اللہ یہ ہے رسول یہاں تک تو کوئی اچھا کردار ہو سکتا ہے بلایا اور کہا کہ جب تو فاطمہ کو یہ روٹی دے تو اس کو بتانا کہ اللہ کی اس نعمت کا تجھے روز قیامت جواب دینا ہے یہ نعمت کا حصہ دیکھو اور اس کا بھی جواب دینا ہے یہ وہ استاد جب نہیں ہوگا کون ہوگا ایسا اس کی خاک جیسا نہیں کوئی ہوگا جب یہ نہیں ہوں گے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ شخصیتیں جو ہیں اس زمانے اور اس معاشرے میں یہ نہیں رہیں بہت خوبصورتہ اچھا میں آپ کی طرف بڑھتی ہوں لیکن ایک سوال میرے بھائی نے بھی کال کی اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ اہلِ بیت کون ہے اور ان کو اہلِ بیت کیوں کہا جاتا ہے پہلے آپ مجھے یہ کلیر کر دیں ایک بات میں کر سکتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم کے بعد صحابہ اکرام نے حضور کے اہلِ بیت سے محبت کی بلخصوص حسنہ نے کریمین سے محبت کی حضور کے وسلم کے بعد بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بدری صحابہ کا وظیفہ مقرر کیا تو حضرت امام حسن حضرت امام حسن علیہ وسلم کے لئے بھی وظیفہ مقرر فرمایا کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ جنگِ بدر میں تو حضرت امام حسن امام حسن شریک نہیں تھے لیکن آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تعالیٰ کے نوازوں کا یہ مقام ہے کہ ان کے لئے بھی وظیفہ مقرر کیا جائے تو صحابہ اکرام نے حضور کے وسال کے بعد بھی حضور کے اہلِ بیت سے محبت کی بے شک اس پر یہی سوال تاکہ مجھے تھوڑا سا آسان لفظوں میں آپ کو بات کرتا ہے اہلِ بیت تو یہ اہلِ بیت کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السیدنا و مغلانہ محمد و بارک و سلم صلات و سلام علی کا یا رسول اللہ اہلِ بیت بیت کہتنے گھر کو اور اہل کہتنے اس میں رہنے والوں کو اب جو گھر میں رہتا ہے وہ گھر والا ہے ایک گھر والا ہے ایک بھار والا ہے تو یہ بہت آسان تھی بات ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گھر والے کون ہوتے ہیں آپ نے اس کو مذکر میں رکھا یا آپ نے بہت اچھی بات کی جس شخص نے کسی عورت سے شادی کی وہ پہلے بھار والی تھی اب گھر والی ہو گئی اب یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کی یہ گھر والی ہو گئی ان سے جتنی اولادیں پیدا ہوئیں وہ سارے گھر والے ہو گئے انہی گھر والوں کو اہلِ بیت کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیوی خدیجہ کی زندگی میں دوسرا نکاہ تو کیا نہیں آپ کے وسال کے بعد جتنی خواتین سے نکاہ کیا وہ سب گھر والیوں میں شمار ہوں گی سب اہلِ بیت میں شمار ہوں گی اور بی بی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کی ایک اولاد ہیں وہ بھی گھر والوں میں شمار ہے یہ سب اہلِ بیت ہیں ان سب کو جمع کر کے بائیس میں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم نبی کے گھر والے ہو اب نبی کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ تعلیم یہ تربیت عطا فرمارا ہے کہ ہمارے نبی کا کردار تو اتنا عالی تھا کہ عمر بن حشام جیسے جانی دشمن بھی اپنی آنکھوں کو اندھا کہہ رہے ہیں نبی کے کردار نبی کے قول نبی کے گفتار کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک و شبانی کر رہے ہیں تو تم میرے نبی کے ساتھ رہتے ہو میرے نبی کے سائے میں رہتے ہو میرے نبی کی تربیت میں رہتے ہو اگر تمہاری کردار میں ایک ذرہ برابر بھی ایک اچھ برابر بھی کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو لوگ تمہیں بعد میں پہلے میرے نبی کی بات کریں گے اور میرے نبی کے لیے حضرت نے فرمایا کہ نظام کی بات کی میں یہاں پر ایک جملے کا اضافہ کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کی ذات کا انکار تھا اگر نظام کا انکار ہے تو اللہ حفاغ نے فرمایا تو نے میرے نظام کو نہیں میرے نبی کی ذات کا انکار کر دیا میرے نبی کے کردار کا انکار کر دیا اسی کردار کی تربیت کی جا رہی ہے وہی بات سکھائی جا رہی ہے کہ آج اگر تمہارے کردار میں تمہارے کردار میں کوئی برابر فرق آ گیا میرے نبی کی شان میں فرق آ جائے گا میرے نظام میں فرق آ جائے گا یہی وجہ تھی کہ حسین ابن عدی کو جب کوپے والوں نے خطوط لکھے اور جب کہا کہ آپ نے آنا ہے حالانکہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان میں بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے یزید کی بیعت کی وہ اپنی جگہ پر ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن حسین ابن علی فرماتے فرماتے میں بھلا اس کی بیعت کروں گا میں کس خوشی میں بیعت کروں گا اگر آج میں بیعت کر لیتا ہوں تو پھر وہ بائیس میں باری کی آیت کا کیا ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو میری تربیت فرمائی ہے اس تربیت کا کیا ہوگا میرے نانا کے دین کا کیا ہوگا یہاں حسین ابن علی نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ ہم اس نبی کے پرورش پا چکے ہیں ہم اس نبی کے ہاتھ کا نوالہ کھا چکے ہیں کہ جو گردن تو دینا جانتے ہیں جان تو دینا جانتے ہیں لیکن تمہارے اس باطل نظام کے حمایت کرنا نہیں جانتے اس کی حمایت میں ایک لفظ بولنا نہیں جانتے یہی وجہ پورا کا پورا گھر آپ نے قربان کر دیا اور اپنے نانا کے دین کے ساتھ وفاگی یہ گھر والوں نے یہ اہلِ بیت تھے یہ اہلِ بیت نے اپنے عمل سے آج دنیا یہ اتنی دنیا بیٹھی ہے یہ سارا سارا عالم آج حسین کے نعرے لگا رہا ہے تو اسی لیے لگا رہا ہے کہ حسین کی جو تربیت نانا نے کی تھی حسین نے وہ ثابت کر دی کہ میں نانا کی اس تربیت یاپتہ اس کلاس سے آ چکا ہوں جیسے کہ ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی پوستار اب نہیں رہے نو شاگرد نہیں رہے آج ضرورت ہی سمرگی ہے دنیا کو کہ حسین کے اس کردار کو اور حسین کے اس عمل کو ہم پھر سے زندہ کریں اپنے اسکولوں میں کالیجوں میں گھروں میں اپنے اسٹوڈیوز سے باہر نکل کے ہم لوگوں کے اندر وہ کردار پیدا کریں وہ برداشت پیدا کریں وہ صبر کا مقام پیدا کریں کہ جانتے ہیں پتہ ہے نانا بچپن میں گود میں لے کے بتا چکے حسین تیرا گلہ کٹا جائے گا تجھے کربلا میں خاک و کون کیا جائے گا کیا حسین نہیں جانتے کیا حسین یہ بات نہیں جانتے بالکل جانتے یقین کامل تھا لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود پورے گھرانے کو لے کر گئے کہ نانا کی بات پوری کرنی ہے نا نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے نا آج دنیا آج دنیا حسین کو سلام کرتی ہے اسی لیے کرتی ہے کہ حسین نے گھر والا ہونا کا ثبوت دے دیا اہل بیعت ہونے کا پک کا ثبوت حضرت آپ کے بات کو اگر آپ اجازہ دیتے ہیں ایک جملہ آگے بٹھا دوں یہ جو اہل بیعت کا لفظ ہے کیسی خوبصورت بات ہے کہ یہ اگر اہل تشید سمجھتے ہیں کہ ان کا لفظ ہے تو غلط فہمی ہے یہ ہے بخاری شریف میں حضرت عائشہ سے ایک راوی حدیث اور ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں چلے گئے تو میں نے خاموشی سے دبے پاؤں پیچھے اٹھ کے دیکھا کہ محمد کہاں جا رہے ہیں جب رسول پاک وہاں گئے تو آپ نے اپنا جبہ اپنے پر اوڑا ہوا تھا آپ کے پیچھے امام علی کھڑے تھے آگے فاطمہ تھی دائیں اور بائیں حسن اور حسین تھے آپ نے پھر کچھ دیر بعد جبہ اتارا اور واپس آئے تو میں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے پہلی دفعہ لفظ جو ہے یہ حدیث میں آیا کہ آپ نے کہا یہ میرے اہلِ بیعت تھے اب دیکھیں وہ جو آپ نے بات فرمائی امر حشام کی اس کو پرابلم یہ نہیں ہے تاکہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم ہے نسبت کا کہ جب یہ محمد کی نسبت خدا سے جڑ جائے گی تو میں اس نسبت کو نہیں مانوں گا عبداللہ کی نسبت کو تو مانوں گا اللہ کی نسبت کو نہیں مانوں گا اب دیکھیں یہ کردار جو ہے نا یہ رویے میں تبدیل ہوتے ہوئے سوا چودہ سو سالوں سے سنب عدب کے ساتھ یہ رویہ تو اب بھی چلا رہا ہے اچھا آرڈینس سوال کرنا چاہیے جی آپ میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ اس کا جواب دیں کیا سوال ہے آپ کا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جیسے کہ علامہ صاحب نے اہلِ بیعت کے لفظ کی تشریح کی تو اس کا ایک اور انگل جو کہ قرآنِ قریم سے ثابت ہے جو کہ آئے موبائلہ میں ہے کہ جہاں رسول نصرانیوں سے مقابلے کے لیے جن ہستیوں کو لے کے گئے ہیں وہ ہستی ہیں جب یہ اس میں آیت میں ہے کہ تم رسول انہیں کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنے بچوں کو لاؤں ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤں ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تو وہاں اس قرآن کس کو لے کے گئے رسول ظاہر ہے اس وقت خواتین جو گھر میں تھی جیسے کہ اللہ نے فرمایا اور خواتین بھی تھی لیکن لے کے گئے ہیں صرف جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں صرف اور بچے ہو سکتے ہیں گھر میں لیکن بچوں میں صرف امام حسین اور امام حسین کو لے کے گئے اور نفس کے طور پر صرف اور صرف حضرت علی کو لے کے گئے تو اصل میں اس سے ایک انٹرپیٹیشن جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا ایک انٹرپیٹیشن وہ بھی ہے جو دوسری قرآن سے انٹرپیٹیشن ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ رسول جہاں ان کے اور تاریخ میں بھی تمام انبیاء کے بھی دو گھر رہیں ایک بیت نبی یعنی جیسے ایک بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں اور ایک بیت رسالت ہے تو یہ ثابت کیسے ہوا کہ جب وہ ممائلے میں لے کے گئے تو بیت رسالت کو لے کے گئے ہیں تو یہ ایک انٹرپیٹیشن ہے میرے خیال میں اس کو بھی شامل کریں تو زیادہ مناصر ہوئے ہیں یہ بہت بہت صورت بات کی ہے اس نے لفظ انٹرپیٹیشن استعمال کیا کہ یہ بھی انٹرپیٹیشن ان کے جواب بھی میں دیتا چلے جاؤں گا لیکن ابھی بات ہو رہی ہے صحابہ کرام امام حسین کی کردار کی مخصر سے ایک شیر کے اندر میں اس بات کو سمعنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں کیا بات ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور حسین کے لفظ چار چار ہیں دو نکتوں سے خالی دو لقتہ دار ہیں دو نکتوں سے خالی دو لقتہ دار ہیں دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک کیا بات ہے اب اس بات کو سمجھ لیجی آپ کہ یہاں صحابہ کرام کی کردار کی بات ہو رہی ہے امام حسین کی کردار کی بات ہو رہی ہے اہلِ بیت کی کردار کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی ماندے بس ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے اب صحابہ کرام ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ بھئی یہ کردار کیوں وضاعت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہر طور پر چلے گئے پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا دیکھئے جب حضور اہلِ بیت کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ اگر محمد کا وسیلہ پانا ہے تو اہلِ بیت کے ساتھ سیلہ رحمی کرو اگر جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اہلِ بیت سے محبت کرے جو چاہتا ہے کہ قیامت میں اس کی شفاعت رسول اللہ کریں تو وہ اہلِ محمد سے اہلِ بیت سے محبت کرے تو جب یہ شان بیان ہو رہی ہے تو وجہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی شان بیان ہو رہا اس کا کردار بھی تو بیان کیا جائے اس کے معاملے بھی بیان کیا جائے اب دیکھئے محرقہ قربلہ ہو جاتا ہے کردار کی بات کر رہا ہوں المختصر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں قربلہ کا وانکہ ہو گیا سب باتیں ہو گئیں ایک سائل آیا ہے جنرل عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات ان کے بات آتا ہے اور سوال کرتا ہے جنرل عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت مجھے کچھ عطا کر دی حضرت نے عطا کر دیا سوال کی عطا کر دیا اور خوب بھر کے دیا تو فرمایا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں تو حضرت نے فرمایا پہچان کر اور دیکھ کر ہی عطا کیا ہے پہچان کر اور دیکھ کر ہی عطا کیا ہے اب کردار دیکھئے گا اہلِ بیعت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار سے سیکھا کہ پہچان کی کیوں دیا فرمایا کہ تم وہی شخص ہو جبکہ میرے والے محترم میرے بابا جان کو لوگ شہید کر رہے تھے تو مصفش آب ملتے لیکن وہ تمہارا کردار تھا وہ تمہارا ذرف تھا یہ ہمارا ذرف تھا تو یہ صحابہ کرام اہلِ بیعت کا کردار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آنے والا دشمن ہے یا دوست ہے وہ جو بھی آج ہے اسے عطا کر دیتے ہیں تو یہی طریقہ ایکار ہے بلالبی یہاں پہ میں بریک لے لیتی ہوں اس کے بعد مزید یہ لوگ بھی سوال کرنا چاہا رہے ہیں تو آرڈینس کو بھی ٹائم دوں گی صحابہ کرام کے اہلِ بیعت سے محبت کیسے ظاہر ہوتی ہے تو اس کے اگر کچھ چند واقعہ ایک جملہ صرف کہتا ہوں کہ یہ جو نسبت ہے نا یہ لالچ صحابہ کی کس طرح ہے کمبر آواز جو ہے نا یہ امام کے غلاموں میں سے ہیں یہ امام کے غلاموں میں سے ہیں امام بانٹ رہے تھے سمان تو وہ ہدیہ کرتے جا رہے تھے کمبر بیٹھ کے زمین پہ پوچھا کیوں بیٹھے کہتے ہیں ان کا تو دل آیا ہوا ہے دینے کو لوگوں کو کہیں مجھے بھی نہ دے دیں میں نے نسبت قائم رکھنی ہے میں نے اسی غلامی میں رہنا ہے یہ کردار لالچ کا ہے نا میں جب تک اپنی نسبت کو قائم نہیں کروں گا نا تب تک میرا باعث جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا پھر میں اخلاقیات کی طرف تو جا سکتا ہوں لیکن کردار نہیں من سکتا اچھا جی ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد بلکل آپ کو ماؤکہ ملے گا تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سیرت سب ہی مرتضی کی ہے مجھے بے کرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں مجھے بے کرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں میں خوش نصیب ہوں جہاں میں خوش نصیب ہوں جہاں میں خوش نصیب ہوں حسین کے صدقے کرم علی کا میرے دم میں دم حسین کا ہے مجھے بھرم حسین کا ہے مجھے بھرم حسین کا ہے عطا کیا ہوا یزیدیت کو ہوئے سرینگو زمان ہوا یزیدیت کو ہوئے سرینگو زمان ہوا بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے بلند آج بھی بلند آج بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں فلک کی آنکھوں سے فلک کی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنکھوں اللہ ہی آنکھوں سے گرتے ہیں آج بھی آنکھوں فلک کے آج بھی سینے میں خم حسین کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فلک کے آج بھی سینے میں خم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ خدا نے دی ہے خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جی بلکل پہچان لیا میں آپ کو آپ نے کل بھی کال کی تھی اور شو کے بعد بھی ہم آپ کا ذکر کہہ رہے تھے بہت بہت شکریہ نوازش ہے بیٹا اور بڑا اچھا کلام پیش کیا ماشاءاللہ سبحاناللہ یوں انتہا میں ہوئے شبیر کامیاب جنہوں ملک بھی دیکھ کر حیرت میں آگئے حیرت ہے ان کی آل کو پانی نہیں ملا دنیا میں رحمتوں کے جو دریاں بہا گئے اللہ اللہ بات یہ ہے بیٹا جو صوفیہ کرام کا کلام ہے وہ اس چیز کو فمجھتا ہے کہ جے کر دین علم بے چھونڈا تاں صرف نیزے کیوں چڑھ دے ہو اٹھارہ ہزار جو آلم آہا او اگے حسین دے مردے ہو جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تاں خیمِ تمبو کیوں سڑھ دے ہو جے کر مند بیعت رسولی تاں پانی کیوں بند کر دے ہو یہ حضرت سلطان باہو کا کلام ہے جو صرف قربانی کر دے ہو بیٹا اس وقت بھی جیوز نہیں تھے کرسچنز نہیں تھے جیپنیز نہیں تھے امریکنز نہیں تھے اندھے لوگ تھے وہ قلب چندے تھے وہ آج بھی اندھے ہیں ہمارے رحمت اللہ العالمین اور ہمارے امام حسین علیہ السلام کا جو اسلام ہے وہ سچائی پر محبت پر امن پر نرمی پر افو درگزر اور اصلاح کے موقع پر مبنی ہے جس میں ہلو جی جی آپ کی بلکل ہم بات کریں جی بیٹا جس میں بیٹا پھر میں یہ چیز آتی ہے محبت ہے ہمیں سارے جہاں سے خود قربانیاں دو خود سیکریفائس کرو خود نفس سے جہاد کرو اور پھر فتح مکہ کی طرح پر امن طریقے کے جب رب بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا تھا کہ وہ مسجدِ حرام میں داخل ہو رہے ہیں احرام باندے ہوئے سر ملوائے ہوئے امن کے ساتھ انسانیت کی فلاہ بقاہ احترامِ آدمیت دوسروں کے عقائد کا احترام حتیٰ کہ دوسروں کے مذاہب کا احترام یہ اسلام ہے بیٹا اگر رب چاہتا تو ڈنڈے بردار فرشتے اتار دیتا جو صبح شام رب کو بھی منواتے شریعت بھی نافذ کرواتے اور ہم آپ جیسوں کو کہتے کافر گمراہ گوستر بدتی شرقی اور ہمیں اپنی حیثیت اور اوقات جاتے دیتا یہ راستہ اسلام کا راستہ نہیں ہے میری جان ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ رحمت اللہ العالمین اور اہلِ بیعت کا کیا پیغام ہے محبت پر اور پھر اس کو وسیع کرنا ہے بیٹا تمام دنیا سے محبت کرنا ہے اور ان کے دلوں کو فتح کرنا ہے اپنے کردار کی لندی کے باعث اپنی اگزامپلز سیٹ کر کے سختی سے نہیں اس چیز کو نو کہنا ہوگا اس چیز کو سمجھنا ہوگا ایسا کردار کہاں سے لائے ہم بہت شکریہ مرسیل صوفی بہت شکریہ بہت خاصت بات آڈینس میں میرے بھائی بہت دیر سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور باقی آپ کے سوال کا بھی جواب ابھی پورا نہیں ملا تو ہم بول سے لے لیں گے اہلِ بیعت کی تشریح جو ہے وہ مکمل ہونے چاہیے حضرت وقاص حاشمی صاحب نے ازواج متحرائیت کو اہلِ بیعت میں شامل کیا اہلِ بیعت کی مکمل ہونے تشریح نہیں کی اہلِ بیعت کی مکمل تشریح کون کرے گا یہاں پر میں سے سوال لے لوں آپ سے سوال لوں بڑھنا مجھے بے چین رہوں گی میں سارا دن بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر قیسر نجفی فاطمیہ کالج آپ آج جو موضوع کلام ہے صحابہِ کرام کی محبت اہلِ بیعتِ عزام سے اور حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت ابھی حضرتِ سورہ وردی نے فرمایا کہ اہلِ بیعتِ عزام کی کردار نگاری صحیح انداز میں نہیں ہوئی تو بات میں کوئی اور کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں اہلِ بیعت کے کردار کے حوالے سے مجھے ایک روایت یاد آگئی ہے حضرتِ امام حسن علیہ السلام ایک روز بازارِ مدینہ سے گزر رہے تھے آپ گھوڑے پر سوار تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کے سامنے آیا اور آپ کو بُرا بھلا کہنے لگا کچھ فاصلے پر تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا لیکن پھر رکے اور کہا بھائی اگر آپ بھوکے ہیں تو میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں اگر آپ پیاسے ہیں میں آپ کو پانی پلا سکتا ہوں لیکن وہ شخص باز نہ آیا اور وہ لانتان بُرا بھلا کرتا رہا نعوذ باللہ کچھ فاصلے پر پھر آپ رکے اور پھر آپ نے کہا کہ بھائی اگر آپ کسی کے مقروض ہیں تو میں آپ کا قرض چکا سکتا ہوں آپ کسی کے غلام ہیں میں آپ کو آزادی دل آ سکتا ہوں اللہ حاضر قیاس درِ اقدس آ گیا اور وہ شخص باز نہ آیا جب آپ گھوڑے سے اترے تو کہا اے شخص اب میرا گھر آ گیا ہے اگر آپ چاہیں تو تین دن میرے ہاں مہمان رہ سکتے ہیں سنتِ نبوی ہے وہ شخص حقہ بقہ رہ گیا فوراں قدموں پہ گرا اور کہا یا امام واقعی آپ امام ہیں اور واقعی آپ رسول کے نواسے ہیں بشک اب مجھے یہاں دو جملے یاد آ رہے ہیں جو امامِ عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرتِ امام خیر و شرمِ خطِ امتیاز تھے کیا بات ہے حضرتِ امام حق و باطل میں حدِ فاصل تھے ہمارے معروف شاعر ہیں بہت اللہ نے بخشے سید عبدالحمید عدم فرماتے ہیں جب خیر و شر میں دقتِ تفریق ہو گئی جب خیر و شر میں دقتِ تفریق ہو گئی بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی اب میں ایک چھوٹی سا عرض کروں گا کہ صحابہِ کرام کی اہلِ بیتِ اُزام سے محبت حضرتِ سلمان فارسی صحابی ہیں بہت مشہور صحابی ہیں اتنی خدمت کی اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ حضور کو کہنا پڑا سلمان میرے اہلِ بیت سے ہے یہ وہ گھرانہ ہے جہاں سے تعلیم و تربیت ہی نہیں اور بھی بہت کچھ ملا اسی سلمان فارسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میں سلمان فارسی کے فضائل بیان کروں مجھے خوف ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ان کا جواب بھی لیتے ہیں جو ابھی آپ کو دینا ہے آپ نے کہا ایک جملے میں اس بات کو پورا کروں گا اور پھر فسی بھائی نے جو کہا ہے کہ اہلِ بیت کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہونی چاہیے اب وہ ادھوری میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب بھی میں دیئے دیتا ہوں اہلِ بیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ وہ زیادہ اہم بات کی ہے فسی بھائی نے میری طرف سے کمزوری رہ گئی ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ اہلِ بیت جیسے کہ میں نے شروع میں تفصیلہ نرس کیا کہ اہلِ بیت وہ ہیں جو گھر والے ہیں آپ نے کہا نا آسان لفظوں میں بتائیے گا تاکہ آپ سمجھ لیں گھر والے ٹھیک ہے نا اب گھر والوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے بلال بھائی کہ ایک آدمی نے غیر خاندان میں شادی کر کے اس کو شادی کر کے گھر لے آئے وہ گھر والا ہے اب جب اپنی بیٹی کی شادی کر دی کسی اور کی جگہ پہ تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دوسرے کے گھر میں چلی گئی دوسرے کے خاندان میں چلی گئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تمہارے گھر کا تمہارے خاندان کا تمہاری دنیا کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم اپنی بیٹی کو جب دوسرے کے بیاد ہوگے تو وہ دوسرے کے گھر والی ہوگی لیکن میری بیٹی میری ہی گھر والی ہے اور میری بیٹی کے جتنے بھی اولادیں ہیں چاہے وہ حتن ہیں یا حسین ہیں یہ دونوں کے دونوں میرے بیٹے ہیں میرے نام سے پہچانے جائیں گے یہ میرے گھر والے ہیں اے میرے صحابہ ان میرے گھر والوں کا عدب اور احترام تمہیں برقرار لکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے امام حتن امام حسین تشریف لا رہے ہیں ٹانگے پتلی پتلی ہیں چھوٹی عمر ہے گر پڑتے ہیں حضور ممبر تے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ممبر تے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ بے شک تمہاری اولاد میں تمہارے لئے آزمائش ہے اور پھر امام حسن کو اپنے زانو پر بٹھاتے ہیں امام حسین کو زانو پر بٹھاتے ہیں تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ علی کی اولاد ہے کبھی یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ غیر کی اولاد ہے یہ میرے بیٹے ہیں یہ دنیا میں میرے بیٹے ہیں جنت کے میرے پھول ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں جنت کے سردار ہیں ان کو ہمیشہ میرا بیٹا سمجھ کے عدب کرنا یہی وجہ ہے کہ آج تک ہم جناب امام حتن امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو نہ صرف سید کہتے ہیں بلکہ ان کی نسلتے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان کا بھی اسی طرح عدب اور احترام کرتے ہیں کہ جو نبی کے گھر والے ہیں یہ نبی کے باہر والے نہیں اچھا فرسی بھائی ایک بات میں رہا ہوں گا اللہ مجھے کچھ فرمانے چاہے ہیں میں آپ نے بات سبال رکھ دوں یہ بات آپ کی بلکل وجہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں اس پہ تو کوئی دورائے نہیں ہیں میں دو جملے اور ایک سوال کہنا جاتا ہوں جملہ میرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نواسہ رسول لیکن جبرائیل علیہ السلام جب بھی تشریف لائے اللہ کے رسول کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا نواسہ رسول انہوں نے کہا آپ کے بیٹوں کے لیے کہا ہے اس پہ جو حدیثیں ہیں یہ بخاری شریف میں موجود ہیں میرا سوال آپ سے بھی اور آپ سے بھی حضرت یہ کہ جب ہماری ماں سیدہ آئیشہ نے بخاری شریف میں اہلِ بیعت کے بارے میں دلیل دے دی تو ہم اس حدیث کو اپنے گمان سے جو بڑا کر رہے ہیں اس کے پیچھے ہماری کیا دلیل ہے ہم حضرت آئیشہ کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے دیکھیں میں ایک گزارش کروں گا گفتگو سے پہلے دیکھیں جب کبھی بھی انسان اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی بات پڑھے یا سنے وہ کبھی حق کے قریب نہیں جائے گا صحیح فرما رہے ہیں بلکل صحیح فرما آپ اپنے ذہن میں پہلے ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور اس فیصلے کے تناظر میں اگر آپ کوئی بات پڑھیں گے یا سنیں گے آپ کو حق نظر نہیں آئے گا حق لینے کے لیے خالی ذہن ہونا پڑے گا اور اللہ سے دعا کرنی پڑے گی مابود میں تیرے دین حق کو تسلیم کرتا ہوں تیری توحید پر میرا ایمان تیری رسالت پر میرا ایمان تیرے قرآن پر میرا ایمان میرے آخرت پر میرا ایمان تیرے اہل بیعت پر تیرے سب پر میرا ایمان مجھے ہدایت دے دیں جس دن انسان نیوٹرل ہو کر یہ ہے مقام نیوٹرل ہونا کہ میں بحیثیت انسان خالی ہونا خالی ہو کر کے میں تیری باہرگاہ میں سربا سجود ہوں مجھے ہدایت دے دے مجھے علم دے دے مجھے شعور دے دے اور یہی اللہ تعالیٰ شکوا کرتا ہے قرآن میں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تدبر نہیں کرتے تم غور نہیں کرتے تم فکر نہیں کرتے تو اللہ فکر اور غور کی دعوت دے رہا ہے تو میری ایک گزاری ہے کہ اگر آپ نے کسی کو آپ نے اگر علامہ صاحب سے بات سن رہے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جناب یہ ایک اہل سنت کے علی میں تو آپ کبھی کوئی بات نہیں سمجھ پائیں گے اگر آپ نے میری بات اس طرح سنی کہ میں ایک شیعہ علی میں دون ہوں ایک اہل تشیعہ علی میں دون ہوں تو آپ کے ذہن میں پہلے ہی ایک فیصلہ ہے آپ میری بات ہی نہیں سمجھیں گی اس لئے مولا عمیر المومنین علی ابن عبی طالیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بہت خوبصورت بات اس پیمانے پر آ کر کے جب کبھی بھی بات کریں گے دوسرا اصول یہ ہے کہ جب قرآن کسی چیز کا اللہ فیصلہ کر دے ٹھیک ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں مجھے بہت میں جن کے اگر کسی کی دلاز آ رہی ہے تو میں معذرت چاہوں گا معافی کے ساتھ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ قرآن جو بنینوں انسان کی ہدایت کے لیے آیا رہنمائی کے لیے آیا کتاب نور ہے کتاب حق ہے کتاب الہی ہے کلام الہی ہے انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئی محبت و اخوت عصار و قربانی کے جذبے لے کر آئی اخلاقیات و کردار کے درس دے کر کے گئی یہ اس قرآن کو پڑھنے والے تفریق میں کفر میں ایک دوسرے کو فتوے ایک دوسرے کو قط کیا وجہ گمراہ ہو رہے ہیں کیا سب حق ہے سب حق نہیں ہوتا سب سچ نہیں ہوتا بڑی دھاڑیاں بڑے چوبے بڑی یہ بڑے وہ یہ مفتی یہ القابات ان کا نام دین نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ مالک میرے سینوں کو کشادہ کر دے تاکہ میں حق سمجھ لوں کیا بات اور مجھے تجھ سے سمجھنا ہے کسی اور سے نہیں سمجھنا ہے مجھے تجھ سے سمجھنا ہے اور قرآن ویسے مجھے سمجھا دے جیسے تُو نے نازل کیا ہے کیا بات مجھے استادوں کی زبان سے قرآن نہ سمجھا میں تو تیری زبان سے سمجھنا چاہتا ہوں چونکہ یہ تیرا کلام ہے اور یہ تیرا کلام حق ہیں اور جب آپ اس کے کلام حق کو تسلیم کرنا چاہیں گے تو بات پھر اپنی رائے نہیں ہوتے زبدستی کی بلال بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کے باوجود ہم اپنی کوئی نہ کوئی بات وہ لگانے پر مجبور ہو جاتے ہیں یوں نہیں تو یوں صحیح کچھ نہیں اگر بس نہیں چلا ان کے علم سے تو ہم برابری کرنی چکتے لیادہ مجھے کرتے کی مخالفت کرنی ہے یہ کرتہ غلط ہے بڑی اچھی بات تھی کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے میں یہاں پر ایک بات بتاتوں میں یہاں پر بریک لے لوں پھر مفتی صاحب آپ سے بات کریں گے لیکن آپ نے اتنی خوبصورت ایک بات کہ یہ جو حقیقت ہے یہ شاید میرے صاحب ہاں ہاں وہ شیعہ عالم ہے نا یہ تو بات کریں گے آپ سنو تو صحیح شیعہ عالم کیا بات کر آپ یہاں پر سنو تو صحیح بول کیا رہے ہیں اور اپنے ذہن کو خالی کرنا پڑے گا ہم خالی کر کے نہیں سنتے ہم نے جو پہلے سوچا ہوئے فیصلے کی ہوئے ہیں ہم اس حساب سے سنتے ہیں سرم میں اتنی بات بتا دوں آپ کو کہ اس وقت جو یہاں محول بناوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی شیعہ اور سننی کی بات نہیں ہو رہی ہے بات علم کی ہو رہی ہے بلال بھائی نے علم کی بات شکریہ بلکل الحمدللہ لاحسانی علم کی بات ہو رہی ہے کوئی اسی بات نہیں یہاں پہ ہم لیتے ہیں بریک بریک کے بعد مزید اگر آڈینس سوال کرنا چاہے تو بلکل کر سکتی ہے آپ کی بات سے شروع کر رہی ہیں لیکن چھوٹے ساتھ بلکل حمدللہ لاحسانی علم کی بات کرنا چاہا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بہت ہی پیار انداز میں ہوئے مفتی وقعہ سعجمی صاحب بلال بھائی بات فرما رہے تھے اہل بیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم قول کو دیکھیں ان کے قردار کو دیکھیں جسے رسول نے فرما دیا وہ حضور کی آل سے ہو گیا مثال دیتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ایک بات سلمان فاصل رہی اللہ تعالیٰ نے ذات صفات نصب اغراب دیکھیں لیکن حضور نے فرمایا سلمان میری آل سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اہل بیت ہو گئے اب اسی طرح حضور ایک بلال حبشی ہے غلام ہے لیکن جب حضور کے خدمت میں آتا ہے حضور کے پاس آتا ہے حضور کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو وہ بلال جو حبشی تھا اسے سردار بلال کہا گیا سیدنا بلال کہا گیا آپ کو مثال دیتا ہوں تاریخ میں اٹھا کر دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طور پر اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا کہ بلال جو عاشق رسول ہیں وہ شام چلے جاتے ہیں اور چند ماہ گزارنے کے بعد ایک رات آتی ہیں آنکھیں سوتی ہیں قسمت جاکتی ہے حضور کا دیدار ہو جاتا ہے حضور خواہ میں تشجلاتے ہیں کہ بلال تمہیں ہماری یاد نہیں آتی یقین مانی ہے بلال اسی وقت وہ سفر شروع کرتے ہیں اور روزہ رسول پر حاضری دیتے ہیں روزہ رسول پر حاضر ہیں اب میں بتا رہا ہوں کردار اور صحابہ کا اہلِ بیت سے محبت آپ ان کا کردار دیکھئے جو موضوع ہے ہمارا ہم اس پر آئے نا کہ صحابہ کا کردار اور ان سے محبت کئی صحابہ ہیں جو مزید نبضی میں ہیں لیکن کسی کی حمد نہیں ہے کہ ان سے کہنے ذرا وہ آدانِ بلالی تو سنا دیں جسے سن کے صویرہ ہوا کرتا تھا ذرا وہ آدانِ بلالی سنا دیں جسے سن کر حضور اپنے حجرے سے آیا کرتے تھے تو جب سب نے دیکھا کہ ہم میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے لیکن سب نے ایک تفاہ اس بات پہ کیا کہ اسے لائے جائے جس کی حضور سے نزبت ہے تو حسنینِ کریمین کو آگے کیا گیا اور انہوں نے جب فرمایا تو آپ نے آذان دی تو معلوم کیا چلا کہ صحابہ کرام حسنینِ کریمین اہلِ بیت سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے اسی طریقے سے عمر فاروق کی ذات کو دیکھئے عمر فاروق تعالیٰ نو علی سے کیسے محبت کرتے ہیں اور علی عمر فاروق سے کیسے محبت کرتے ہیں علی کون ہے اللہ تعالیٰ نے تمام علوم کو چار کتابوں میں نازل فرمایا قائنات کے پھر ان تمام چاروں علوم کے ان چاروں کتابوں کے تمام علوم کو قرآن میں رکھ دیا پھر قرآن کے تمام علوم کو سورہ فاتحہ میں رکھ دیا اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تمام علوم کو بسم اللہ کی باہ میں رکھ دیا اور بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم کی باہ کے تمام علوم کو باہ کے نقطے میں رکھ دیا اور نقطے کے بارے میں علی فرما دیں انا نقطت الباہ وہ نقطہ باہ علی کی ذات ہے تو معلوم کیا چاہاں علی وہ ہے یہ پیغام ہے علی کا یہ کردار ہے علی کا تو علی کیا فرما دیں عمر فاروق کے بارے میں علی رحمہ الرحیم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ جاؤ عمر سے کہہ دو کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ عمر جنت کا سورج ہے اب جب یہ بات صحابی ان سے فرماتے ہیں کہ علی نے یہ قول آپ کے بارے میں فرمایا حضور کا فرمان ہے تو عمر فاروق آتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا علی تم نے یہ فرمایا ہے تو فرمایا ہاں میرے رسول نے مجھے بتایا ہے اس لئے میں نے یہ بات آ کے پیش کی ہے تو آپ نے فرمایا لکھے دے دو آپ نے فرمایا لکھ کر دے دو اب جب لکھے دے دیا تو لکھانے کا مقصد کیا تھا بتانے کا مقصد کیا تھا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو یہ خط دیا اور فرمایا دیکھو جب یہ معاملہ ایسا معاملہ کہ آخر وقت ہو میں اس دنیا سے جانے والا ہوں تو کیا کرنا اس قبر کے اندر میرے یہ خط رکھ دینا مجھے معلوم ہے میرا کوئی عمل ایسا کام آئے یا نہ آئے لیکن علی کی یہ لکھائی اور نبی کا فرمان میرے سے کوئی کام آئے گا تو معلوم کیا چلا کہ علی سے بڑی محبت ہے اسی طرح عمر کو علی سے محبت ہے تو یہ صحابہ کرام کی محبتیں ہیں آپس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اسی لحاظ سے ہم ان سے محبت دیکھیں اہلِ بیعت سے محبت دیکھیں یہی ہمارا موضوع ہونا چاہیے یہی ہمارا پیار ہونا چاہیے سوال کا جواب مکمل کر دوں یہ جملہ کہہ گئے جو انہوں نے ابھی سوال کیا مبائلے والا یہ نوہ ہجری کا واقعہ ہے اور نوہ ہجری میں دیگر جو ہماری ازواج متحرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ زادیاں ہیں ان کا وسائل ہو گیا تھا جو جو اس وقت حیات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر مبائلے کے لئے تشریف لے آئے اور اسپیشلی جناب امام حسن امام حسین اور بی بی فاطمہ اور بی بی فاطمہ کے پیچھے حضرت مولا مشکل گشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے رہے ہیں تو اسپیشلی ان لوگوں کو لے کر آئے کیونکہ اس وقت وہاں موجود یہی لوگ تھے ان کو لانے کا مقصد یہ تھا بتانا تھا کہ یہی اہلِ بیت ہیں اور نجران کے ان عیسائیوں نے جب دیکھا تو مبائلے سے باگ گئے انہوں نے کہا کہ یہ وہ چاند اور ستارے آ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے مبائلے میں جیت سکیں دیکھیں بات یہ کہ ہمیں بہت ساری چیزیں جب دست پھیلانے کی طرح ہوتی ہیں بات سیدھی سیدھی ہے کہ دیکھئے میسیج جانا چاہیے لوگوں کے پاس اہلِ بیت کی محبت کیا ہے کیا میرا دل چاہ رہا ہے رشتہ داری کے وجہ سے حق کے ساتھ تسلیم کرو جو بات تسلیم کرنی ہے ورنہ نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اہلِ بیت اتھار علیہ السلام سے مودد کرو محبت کرو یہ رسول کو حکم دیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ شورہ میں آیت نمبر تئیس میں بہت باضی طور پر قل لا اسحلکم علیہ اجرن اللہ الموددتا فی القربا اے رسول ان سے یہ کہو کہ میں تم سے حق اجرت نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ تم میرے اہلِ بیت سے مودد کرو محبت کرو یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے دوسرے ایمان اللہ نہ واجب ہے جیتنا اہلِ بیت سے محبت کرنا جذبہ ایمان ہے اور ایمان این حق ہونا چاہیے یہ حکم الہی ہے پھر یہ اہلِ بیت کے لیے کہ جسے مختلف مقامات کے اوپر صرف اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اے اہلِ بیت اتھار آپ کو ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا جائے اس کے بعد یعنی جس وقت دو مرتبہ تین مقام کے اوپر ایسی شان ندول ہوا تو ایک مرتبہ مسجد میں تشیف رماتے اصحاب اکرام موجود تھے ایک مرتبہ جنابہ ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں موجود تھے وہاں موجود تھے اور ایک مرتبہ ام المومنین بیوی آیشہ کے گھر انہوں نے یہ روایت نقل کی تینوں جنہ پر مختلف الفاظ مختلف ہیں بات ایک ہی ہے تینوں جنہ سے جناب ام سلمہ سے بھی روایت موجود ہے ام المومنین جناب ایشہ سے بھی روایت موجود ہے اور مسجد میں جب اصحاب اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سوال کیا اصحاب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرابتے کہا اولائی لذینہ بجا بتا لہم الجنہ وہ کون سے اہلِ بیت تو وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت و محبت سے ہم پر جنت واجب ہو جاتی ہے آپ نے فرمایا عَلِيُنْ وَالْفَاطِمَةَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ وَأَبْنَاهُمَا ام سلمہ جناب ام المومنین کے گھر میں جب یہ نزول ہوا اور ادھر فرشتوں نے بھی سوال کیا اس کے بعد جب جناب ام سلمہ ام المومنین یہ فرماتی ہیں جس وقت دیکھا آیت تحیر کے اندر نازل ہو رہی ہے چادر میں سب کو بلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی علی تم بھی آؤ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا امام حسن محمد حسن کو بلایا چادر تطیر کو میں لیا اور اس کے بعد جناب ام المومنین یہ ماظر دیکھ رہی تھی آپ نے فرمایا یا رسول اللہ انا ماہو میں بھی آپ کے ساتھ ان لوگ کے ساتھ کہا ام المومنین سلمہ انتے علا مقانک انتے للخیر تم اپنے مقام پر خیر پر ہو لیکن یہ اہلِ بیتِ اتھار یہ آئے تطہیر کے اندر اور یہ بقعدہ اس طرح سے کہ اب ان سے محبت کون کر رہے گی یہ اللہ اور اللہ کا نبی اچھا اب ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کیا کیا دکھایا امام حسنین امام حسن جناب بی بی فاطمہ ظلام علیہ کیا بی بی آ رہی ہیں تو آہزہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مولانا فرمایا خدبہ دے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب اتر کر کے جناب بچوں کو گوز میں لے رہے ہیں اور پیار کر رہے ہیں یعنی یہ سارے پیغامات موجود ہیں یہاں تک کہ میں ابھی اتفاق سے کل میں شام کو ترمیزی کا مطالعہ کر رہا تھا میں اور سنن ابن ماجہ کا تو اتفاق سے میری نگاہ پڑ گئی کہ کوئی شخص آیا اور اس نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ سے پوچھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کیا جائے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اس شخص سے کہ اگر تم کو رضا رسول لینی ہے تو اہلِ بیس سے محبت کرو حسنین سے محبت کرو علی کا احترام کرو بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو اور ان کے احترام سے رضا رسول ملے گی حضرت کی بات آگے پڑھاتے ہوئے دیکھیں اہلِ بیس سے محبت کی بات کی اب ان سے دیکھیں نیکی میں ویسے تو حسد منع ہے لیکن نیکی میں ایک حسد ہوتا ہے تو اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حضرت فرمایا یا رسول اللہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ حسد کریں اس لیے حسد کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں آنا وانتا والحسین والحسن جنت میں جائیں گے اور ان کی یعنی میری بیویاں اور تمہاری بیوی وہ ہمارے ساتھ ہوگی تو معلوم کیا چلا کہ جب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو حسد تو ہوگا نا کیونکہ اتنا بڑا مقام اتنی بڑی فضیلت اتنی بڑی شان اور پھر کردار کی بات کی تو آپ یہ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازہ رسول حسنین اکرمین ابھی بڑے نہیں ہوئے بچے ہیں تختیاں لکھیں ہیں دو تختیاں مقام بتا رہا ہوں آپ کو دو تختیاں لکھی لکھ کر فاطمہ تو زہرہ جن کے بارے میں حضرت فرما رہے تھے وہ جو جنتی عورتوں کی خاتون وہ فرماتے ہیں جن سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے آپ سے فرمایا آپ اس کا فیصلہ فرما دیں آپ نے فرمایا تختیاں ہیں بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا آپ نے فرمایا میں فیصلہ نہیں کروں گی علی شیر خدا کریں گے والد محترم کریں گے علی شیر خدا آتے ہیں کون جن کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا وہ فرماتے ہیں میں بھی نہیں کروں گا رسول اللہ تو انہیں نانا جان کریں گے بات سمجھانی یہ ہے کہ ایک تختی لکھنے والے کے لیے ان کے لیے دلازاری ناممکن کتنے پیاری بات ہے کہ اللہ کے رسول جب آیا حضور نے فرمایا میں بھی نہیں کروں گا جبریل امی آگے کریں گے ایک نقصہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بات تھی فرش کی عرش تک پہنچ گئی چھوٹوں کی باتی بڑوں تک پہنچ گئے اب جبریل امی آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں میں بھی نہیں کروں گا رب زلجلال فیصلہ فرمائے گا رب نے کیا فیصلہ فرمایا جبریل جاؤ جنت میں جانا ایک سیب لینا اور جو سیب جس تختی پہ گر جائے پس سمجھو اللہ نے قبول فرما لیا تختیاں رکھی گئیں جب سیب ڈالا اللہ کو حکم دیکھئے کہ جب تختی کے اندر سیب ڈالا تختی پہ گر گیا ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پہ گر گیا اللہ نے دونوں کو قبول کر لیا سوچنے کی بات ہے جب تختی لکھنے والوں کی تختی کے لیے اللہ تعالیٰ دلازاری نہیں چاہتا تو جنہوں نے شہید کیا ہوگا ان کا کیا ہوگا میں کال لی لیتا ہوں اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں ہماری آج کی آخری کال ہلو اسلام علیکم السلام علیکم کس ہے آپ جی بلکل ٹھیک تھا میرے بھائی آپ کے حصے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ باؤزر ویڈس پروگرام آپ کے پروڈیوسر ڈیریکٹر جو جو بھی ٹیم میں ہم سب کو ماشا اللہ جزاک اللہ کہنا جاؤں گا ایک شیر کہنا چاہوں گا کہ کبھی رسول کے کاندے پر تو کبھی نوکے سنا پر دیکھا حسین تجھے چب بھی دیکھا سر بلند دیکھا کیا باتی ہے بلال بھائی ماشا اللہ ماشا اللہ اور آپ کے ساتھ جو کبلا بیٹھے ہوئے کبلا آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ اہلِ بیت جب زندہ تھے موجزات تو تب بھی ان کے پاس تھے لیکن میں نے سنا رہے کہ مولا علی کے بیٹے حضرت عباس ان کا جو روز ہے ان کی قبر کے نیچے کربلا سے لے کے آج تک پانی طواف کر رہا ہے اور اس میں ایک پھول کھلتا ہے جو کائنات میں پوری دنیا میں نیاز ہے جس کو گلے عباس کہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ کی جائے گا اور آپ سب لوگ سلامت دیں آپ کے چینل کے ترور سب کو السلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت میں میں عدد سے پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کے کمبر کہیں کہ یہ آپ نے جو سنا ہے نا یہ ان گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے وہ پانی واقعی تواف کر رہا ہے اور میں اس پانی کو حدیعتاں جب لے کر آیا تو میں نے اپنی راکٹ سائنس بھی تو ہوتی نا دماغ میں میں نے لوگوں کو پانی دینا شروع کیا شفا کے لیے خدا کی قسم جس نے شفا کے لیے اس کی شفا ہوئی جس نے رسک کے لیے ہوا اس کی وہ دعا قبول ہوئی پھر مجھے حدیث یاد ہے رسول پاک کی کہ زمزم پہ بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ پانی تمہاری نیتوں کو پڑھ سکتا ہے میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں اچھا ویسے بلکل میں آپ کو موقع دوں گی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا لیکن گلے عباس کے بارے میں اگر آپ بتائیں خلال صاحب نے فرمایا اور انہوں نے فرمایا بلکل صحیح ہے آپ کے پاس تفصیل کو تو وقت نہیں لیکن بہرحال وہ آج بھی وہ پانی وہاں پر موجود ہے کیا بار اور بقول کسی شاعر کے انداز میں بات کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ پیاسہ حسین کو میں کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لحمِ لبِ حسین کو تڑپا ہے پانی ریت پر وہ آج تک تڑپ رہا ہے پیاسہ حسین کو میں کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لحمِ لبِ حسین کو تڑپا ہے پانی ریت پر وہ آج بھی تڑپ تڑپ کر کے دنیا کو پیغام دے رہا ہے اور پانی اب یہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا یہ میرا نہیں ہے امام کا یہ جملہ ہے جو میں حدیار کر رہا ہوں کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی دلیل زندگی ہے جہاں حیات ہوتی ہے وہاں پانی ہوتا ہے وہ مقام حیات ہے کیا بات میں عدب کے ساتھ بلکل یہ بات آپ سے ارز کر رہا ہوں جیسے کہ حضرت نے فرمایا نا واقعہ جو سیب کا تھا اب دیکھیں میں جس کتاب میرے ذہن سے کتاب کا نام نکل گیا ابھی میرے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں بکھر موتی اس میں واقعہ دیکھیں بالکل اور طرح سے کہ یہ سارا واقعہ لکھا پھر اس کی اوپر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سات موتی لے کر آتے ہیں پھر سات موتیوں کو ایک موتی درمیان میں سے کٹتا ہے اس میں موتی اور سیبوں کا فرق واقعے میں with the passage of time آ گیا اس لیے میں عدب سے بات کہتا ہوں عدب سے سوال سب سے کرتا ہوں بلکہ اس کا جواب نہ ہو صرف یہ عدباً سوال ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس کو این مان لیں ہم اس میں اپنے دماغ کو زیادہ تکلیف نہ دیں نا تو یہ بڑا مناسب ہوگا جب میری ماں نے کہہ دیا نا کہ یہ ہیں اہلِ بیت تو بس بات وہاں پہ ختم ہو گئی اس کے بعد میں جب تفسیروں میں پڑھوں گا نا تو پھر میں اپنی منافقت کو اور اپنے نفس کے شیطان کو کابو نہیں کر سکتا میرے بس میں نہیں ہوگا یہ میں کہیں نہ کہیں سے پھر راستے نکالوں گا لیکن یہ اس بات کو میں جدہ نہیں کر رہا بلکل اس بات سے یہ بات کرنے کے لیے نا امامِ علی کھڑے تھے ممبر پہ کھڑے تھے اور ممبر ہے ممبرِ رسول آپ فرما رہے ہیں کہ جب تم مرو گے اب غورت کیجئے کہ کتنے کتنے خوبصورت چہروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ہم اپنے عقص دیکھتے ہیں کہا کہ پھر تم دیکھو گے پھر تمہیں جب غسل دیا جائے گا تم لوگوں کو کہو گے مجھے یوں کروٹ نہ دو پھر تمہیں کفن پہنائیں گے پھر سب سے زیادہ تم چیخیں مارو گے جب تمہیں لے کر جا رہے ہوں گے کہو گے کہ میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا یہ کیا تو مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں پھر قبر تک کے اندھیرے تک کا جب ذکر کر لیا تو ایک ہماری طرح کا جو اپنی عقل کو لڑاتا تھا اس نے کہا مامی علی سے علی تو تو اس طرح موت کا ذکر کر رہا ہے جیسے تُو نے مر کے دیکھا ہو ہے تو تانہ نا جیسے تُو نے مر کے دیکھا ہو اب علی سے بات کر رہا ہے امامی علی کہتنے ہے خدا کی قسم علی نے ستر دفعہ بھی مر کے دیکھا ہوتا علی موت پہ یقین نہ کرتا جتنا یقین علی کو رسول کے کہنے کی بتائی ہوئی بات پہ ہے میں یہ موت اپنی طرف سے نہیں بتا رہا یہ مجھے رسول نے بتایا کہ جب تم مرو گے تو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا ایک محبت کا ذکر غور کیجئے گا یہ جو ہماری ماں شہربانو ہیں جب یہ قیدی یہ ایران کے آخری بادشاہ تھے جن کی بیٹی ہیں جب یہ آئیں تو شہزادی تھی نا اب جب لانڈیاں بانٹی جا رہی تھی تو جب شہزادی کو کسی کے ہاں دینا تھا تو وہ شہزادہ ہونا چاہیے تھا نا حضرت عبداللہ آپ کے بیٹے کے دماغ میں دل میں خیال آیا کہ میرے بابا امیر المومنین ہے میں شہزادہ ہوں شہزادی شہزادے کو ملنی چاہیے اور آپ بہت حسین تھیں جب یہ بات سامنے آئی تو حضرت عمر اب یہاں پہ غور فرمائی ہے حضرت عمر نے شہربانو امام حسین کو عطاق فرمائی اور جب حضرت عبداللہ روایت کہتی ہے کہ کہا کہ بابا شہزادہ تو میں ہوں کہا کہ تُو سچ کہتا ہے کہ تیرا مام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو کہتے ہیں کہ اس کا باپ حسین کا باپ تیرے باپ سے بہتر اس کی ماں تیری ماں سے بہتر اس کا نانا تیرے نانے سے بہتر تُو نے سچ کہا کہ شہزادیاں شہزادوں کو ملنی چاہیے میں نے شہزادی شہزادے کو ہی دی ہے جب فیصلہ کرنے والے عمر خطاب ہوں گے اور جب دل میں محبت اور یقین کول رسول علی جیسا ہوگا تو پھر اس معاملے کو آپ یہاں پہ اس دنیا میں آج دیکھئے پھر تقسیم دین نہیں ہوگی میرے بجدان تڑپ کے رہ جائے گا مولانا نے اللہ الموددہ کہہ کر کے بہت چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بات ہے بلال بھائی نے کہہ دیئے بہت ہی معذرت کے ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا آپ نے بتایا ہے کہ شہر مانو ان کو عطا کر دی اور حضرت عبداللہ دیکھتے رہ گئے حضرت عمر اجلاس کر رہے ہیں ستی سے منع ہے کوئی نہیں آسکتا جناب امام حسین تشریف لائے عبداللہ جو ان کے سافزاد ہیں وہ دروازے پہ کھڑے ہیں امام حسین نے کہا کہ مجھے عمر سے بات کرنی ہے جناب عبداللہ عرص کرتے ہیں کہ اب بابا اجلاس کر رہے ہیں منع کیا ہے اچھا تمہارا بابا جو ہے میرا غلام ہے یہ بات کہہ دی جناب عمر نے سن لی ننگے پہر دوڑتے ہوئے آئے اور امام حسین کے آگے ہاتھ جڑ کے گا آگے بس یہ جملہ لکھ کے دے دیجئے کہ میں آپ کا غلام ہوں اپنے بال پکڑے رہا ہے یہ عزت تیرے بابا کی وجہ سے میرے سر پر جو بال ہیں یہ بھی تمہاری وجہ سے اگر چھوٹی ایک جملہ ہے میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہے اس پوری مباعثے کا ایک بڑا اہم کنکلوزن جو نکلنا چاہیے میں خود تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں ہمارے جو نوجوان مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں رسول کی تربیت جو ہمارے صحابہ اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے ذریعے سے سامنے آتی ہے کہ ابتدائی جو چار خلافت کا دور ہے اس میں جو بیسک پوائنٹ ہے جو ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ تمام اختلافات کے موقع پر جس چیز کو آگے رکھا گیا وہ تھا اسلام ہمارے نوجوانوں کے لئے جو میسج جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں لیکن میرے اختلاف اور ہمارے اختلاف کا نتیجہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے یہ تاریخ میں رہا جہاں بھی اختلاف ہوا ہمیشہ صحابہ نے اور ابتدائی جو چار خلافہ کا دور ہے اس میں اس چیز کو پیش نظر رکھا گیا میں بھی سوال کرنا چاہتا ہوں پرویسر کیونکہ آپ تدریسے ہیں کیا آج اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تو کیا ہمارے چہرے اور ہماری زبانے اور ہمارے مو اس قابل ہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ یا رسول اللہ میرا نام سید بلال کتب ہے میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں یہ میرے خیال میں معاملہ مسلکوں کا ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے ہمیں صرف مسلمان ہونا چاہیے حضرت عمر خطاب کے ہاتھ میں جب روز قیامت آئے گا تو حضور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک کاغذ ہوگا ایک وہ کاغذ جو امام علی نے لکھ کر دیا کہ تجھے سراج کہا جنت کا دوسرا کاغذ امام حسین کا جو لکھ کر لے کر آئے کہ تُو ہمارے نانا کے ظلاموں میں سے ہے جب عمال پہ عمر کو تقیہ نہیں ہے اور ان کو کال حسین اور کال علی پہ ہے تو اختلاف کرنے والوں کو میرے خیال میں اپنے دلوں پہ گوھر کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ صرف ایک جملہ کہ دیکھیں دو فرقے رہ جائیں گے ایک فرقہ ہوگا جو بغز علی ہوگا اور ایک فرقہ ہوگا جو حبہ علی ہوگا بس یہ بات ہے بہت شکریہ اللہ صاحبہ میں یہ شروع کر رہے ہیں میں ترمیزی کا آخری جملہ پیغام کے طور پر کہ یہ میار بتا دیا ہے کہ منافق بغز علی رکھے بس علی سے جو بغز رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جہنم خلقی اس لئے ہوئی ہے کہ جو بغز علی سے کرے بہت شکریہ آپ یہ میں ترمیزی سے میں نے کوڑ کیا دعا میں یاد رکھیے گا زندگی رہی تو کلاب سے ملاقات ہوں گی اللہ حافظ موسے اکبار لگا لیتے جو مولا پانی موسے اکبار موسے اکبار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہوتوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہوتوں کو ترستا رہا پیاسا پانی موسے اکبار مشکل یہ حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی مشکل یہ حضرت عباس کی دیکھے تو کوئی نہر قدموں میں تھی اور موسے نہ مانگا پانی موسے اکبار موسے اکبار گرچے بے درد نے پیاسا ہی کیا زبا ان کو گرچے بے درد نے پیاسا ہی کیا زبا ان کو سابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی موسے اکبار 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 باہ موسے اکبار موسے اکبار موسیقی